اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹ اینڈ فیلوز آج کے اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ اگر ہم سیول تری ڈی یا اٹوکیٹ کو اپن کرتے ہیں جو کہ نئے اسٹال کرتے ہیں یا نئے سٹوڈینٹ جو یوز کرتے ہیں جو بوبون کرتے ہیں تو ہمارا جو یہ جو ہے بگراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ وائٹ کلر میں یا کسی اور کلر میں ہوتا ہے تو اس کو ہم بلک کلر میں کس طرح لے کے آتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سکھیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے کیبورڈ سے جسٹ اوپی جسٹ اوپی کمانڈ دینے آپشنز کا اس کو انٹر کرنا ہے آپ کے پاس یہ منیو آ جائے گا آپ کے فائلز ڈسپلی اوپن اینڈ سیو پلاٹ پابلش سسٹم 3D موڈلنگ ڈرافٹنگ سیلیکشن سب آجے گا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے ٹاپک کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے اور ہر چیز کے بارے میں بیسک سٹنگ کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے تو اب ہم یہ جو بیک گراؤنڈ کا جو کلریں ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو ڈسپلی میں ڈسپلی میں آئیں گے یہ ڈسپلی میں یہاں پہ ہم کلرز کلر کو سلک کرتے ہیں کلر کو سلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس یہ ڈیفرنٹ اپشن بھی آ جائیں گے اس کو اب نہیں چھڑنا ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس وائٹ لکھا ہوا ہے جس کلر میں بھی ہوگا آپ کے پاس وہی کلر لکھا ہوگا تو یہاں پہ آپ وائٹ کے لاؤں وائٹ کو ختم کر کے لیک کو سلک کرو گے یہاں پہ آپ کے ساتھ بلیک شور ہے یہاں پہ اپنے یہاں پہ اپلائی اینڈ کلوز کرنا ہے جو ہی آپ اپلائی اینڈ کلوز کرو گے تو آپ کے پاس بیک راؤنڈ چینج ہو جائے گا یہاں پہ آپ اوکے کر دیں اب آپ کے پاس جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بلیک ہو گیا امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھ لیا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن دمائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو اب تک پہنچیں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو صدقہ جاریہ سمجھ کر علم کو لوگوں تک پہنچائیں کب تک کیلئے اجازت نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ نگاہبان اللہ حافظ